نماز کے بعد نبی کی حدیث ہے جو آدمی تیس پر تین مرتبہ تئینتیس مرتبہ تیرٹی تری مرتبہ مپی موڑ مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا اور تئینتیس مرتبہ الحمدللہ پڑھے گا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھے گا یا تئینتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا الہ الملک والا الحمد وہو علا کلی کی شہین قدیر کی تصویح پڑھ کر ہینڈرٹ کمپلیٹ کرے گا اللہ تعالی اس کے گناہ ماف کرے گا چاہے سمندر کے جھاک کے برابر کیوں نہ ہو خیر وہ سو مرتبہ تصویح پڑھنے کی سنت نبی نے بتائیے صحیح حدیث کے اندر اور وہ پڑھنے کا طریقہ نبی نے اپنی انگلیوں پر بتایا صحابہ نے اپنی انگلیوں پر بتایا عمل جاری ہے اب کوفہ کی جامعہ مسجد میں لوگوں نے نیا طریقہ اجات کر لیا سو کنکریوں لالیے اب انہوں انگلیوں پر گنے تو پرپاٹ ہو رہا کنفیوز ہو رہا اگے پیچھے ہو رہا اوپر نیچے ہو رہا یا تو زیادہ گن رہی نہ تو کم گن رہی یہ کنفیوز نہ کو بھئی سو کنکریوں کے کپے رکھ لیں گے ہمارے سامنے اور ایک کنکر جھڑائے گا امام سبحان اللہ سارے مختدی اپنے کنکریں نیچے جھڑائیں گے سبحان اللہ امام دوسرا کنکرہ جھڑائے گا الحمدللہ سارے مختدی جھڑائیں گے الحمدللہ ایک نیا طریقہ انہوں نے اجات کیا اسلام کے اندر اب ساری مسجد کفرہ کی جامعہ مسجد میں یہ کنکریوں کی آواز تپو 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 کیونکہ ایک آدمی جھڑیں گا کنکریوں میں کنکری تو ایک آواز سارے مختدی کنکریوں جھڑا رہی تپو 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 یہ مسجد میں کیا تو بھی بھائی ابو مسجد شریعہ کیا جی کیا کر رہی انجی تمہیں اے ہمیں کنکری تذبیق گن رہی وہی تذبیق جو نبی نے سکھایا اچھا نبی کنکریوں پہ تو نہیں پڑے انگلیوں پہ پڑے یہ کنکریوں کیوں شروع گیا نہیں جی ہمیں ایسا دیکھو کرنے گا ابو عبداللہ نے مسجد کو بلا لے کر رہا عبداللہ نے مسجد نے پوچھا یہ کیا جی کر رہی انجی تمہیں یہ کیا کر رہے ہو انہوں نے کہا نہیں ہے ہم تذبیق گن رہے وہی تذبیق نا جو نبی نے سکھایا ہے لیکن طریقہ آلک نبی نے انگلیوں پہ پڑا تمہیں تذبیقوں کو کئی کو من کے ڈھکڑ رہی مشینہ کو کئی کو کاؤنٹ کر رہی تک 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 تذبیق مشین آگئی وہ انگلیوں میں ڈال لیتی رنگ اور یہاں گڑا ہاتھیلی میں پکڑڑک چلتے پھرتے حضرت مو پہر ہمیشہ تذبیق جاری گنا کیا تذبیق بھئی لمبی مسوک آدھی مسوک جیب میں رہتی دیڑھ مسوک باہر مرہتی پوری دنیا کو دکھائے سرگا مسوک ہندر تنگالی ہاتھوں میں تذبیق پکڑڑ لے ایسا انہیں پڑڑک جاتے رہتا والی اللہ اس کے مو سے تذبیق چھڑک کیا بھی نکلتا چھ نہیں گنا ایسا پڑڑے 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 گھر میں گیا کئی کچھ آٹا لائے نہیں کئی کچھ شکر لائے نہیں کہتے بار جی تمہاں بولنا انڈے لاؤ گو تو انڈے خالی ہوئے اب اتہ بولنا تذبیق سڑتا مو سے لے گالیاں بکنا شروع کرتا باہر رہا تو سوفی اندر گیا تو پورا کلفی باہر رہا تو شیروانی اندر گیا تو پوری پریشانی اللہ اکبر یہ کیا جی ضرورت کون جی بولا یہ اللہ کی ربی نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی وعن خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین ہوا آدمی ہے جو اپنے گھر والے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے باہر والوں کو دکھانے سبحان اللہ سبحان اللہ من کے من کے من کے دھکلے یہ من کے دھکلے کا ہے چنی جی یہ تمہارے من کے خبر میں بھی نہیں آتے تمہارے کفن میں جیب نہیں تمہارے تذبیر کے من کے آن کو بڑھتے نہیں خیامت کے دن من کے آتے نہیں انگلیاں آتے انگلیاں آتے